بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي شَانِ عَبِيبِهِ وَمَحْبُوبِهِ وَمَطْلُوبِهِ وَمَقْصُودِهِ وَمَوْجُودِهِ مُقْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَنَائِجَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَىٰ نَبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمامی ابا محبت و عقیدت کے ساتھ بابا دولان پڑھیگا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا وسیلتنا فِي الدارِ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا يسلی وسلم دائما عبدا على حبیبك خیر الخلق كله بی والحبیب الذي ترجع شقاعته لكل هولی من اللہبال محتحی محمد سید الکولین بسقلین بل فرقین من عرب ومع جمی ثم الردا عن ابي بکر ونمر وان علی ونسمن ذل کرم یا رب صلی وسلم دائما عبدا على حبیبك خیر الخلق كله اللہ جلل جلاله وامن باله وآزم شانه وطم برحاله وجلل ذکره وعزی اسمو کی عمد السنا اور اس کے بیارے حبیب حضور سرور کائنات فخر مجودات بیسے تخلیق کائنات محبوب مالک کائنات سلطان الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آکے دربار پرانوار گوھر بار میں درود السلام کا نظرانہ عرض کرنے کے باہر نہائیتی واجب الہترام محبی ومخلصی حضرت علامہ مولانا غلام مصطفی نقشبنجی صاحب حفظ اللہ تعالی اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریال صاحب اور محبی ومخلصی پیر سے دلفگار شاہ صاحب دی کرنا ناتخ حضرات قررح حضرات عوام اہل سنت نوجوان الاسلام حاملینِ عقیدہ اہل سنت آج کی یہ پرکت و با مقصد تقریب سعید ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آتے انوان سے انکار پذیر ہے دعا گوھن ربز و جلال محابینین کی معاملت کو منتازمین کے انتظام کو اپنی بارگاہ علیہ کے اندر قبول اور مقبول فرمائے اور اس موقع پر میں شکر گزاروں اپنے بھائی گوہے صاحب کا اور بھائی نقاش مبین صاحب کا جن کی وساطت سے مجھے آپ جیسے عاشقوں کی زیارت کا موقع نصیب ہوا ہے آپ نے توجہ کے تمام طرح ازاریاں میری طرف رکھنے انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ کا صدقہ کسینا مدینہ بنے گئے میں بزرگان ماز کی تیہیگی آواز کھول دو سادہ پی پیار جنہیں ڈبلے لگ جانے آر اخنا میں بڑا سونا چلتا تھا اللہ تعالیٰ توڑے ریزی کے برکاتے کسی راتا فرمائے ڈبلے شبل اند بیلکل بانکار کے نظرکڑ مرکڑ پی پیار آواز کر دو میں بے سورہ بندہ آواز نہیں نہیں پوری کھول دو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرات آتا فرمائے احبابی مقرب صبح جان رحمت اس کائناتی عالم کے اندر جلوہ گر تو صدیاں پہلے ہوئے تھے سیلیے تو میرے امام نے کہا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ ورش میں ترفہ دھوم دھام کان جی دھر لگائیے آکا تیری ہی داستان ہے سیلیے تو میرے امام نے کہا تھا چمک تو اس سے باتی ہیں سب پانے والے میرا دل پی چمکا دی چمکانے والے یہ ساری چمک یہ ساری ڈمک جب آپ کو اس کائناتی عالم کے اندر نظر آتی ہے تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے جب تک مصطفیٰ جلوہ گر نہ ہوئے تھے تو یہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا ظلم تو بھر بھرجت تھی عجل انصاف کا نام نشان تک نہیں تھا ہر طرف اندھیرہ تھا یہ کفیجت اور حالت تھی اگر ایک بندہ دوسرے بندے کے حالت کشتہ تھا آمد مصطفیٰ سے کبھل تو اپنی زبانی یہ کہتا تھا ساری زندگی بگڑا دھاگا ہے یکو تندہ بندہ کوئی نہیں سارے بکھرے سارے موٹو ہوں یکو چینڈا چلدہ کوئی نہیں ہن چپ کر شاکر رومر دیں تری دھاڑ کو سندہ کوئی نہیں آمد مصطفیٰ سے قبل اس دکھ انسانیجت کی دھاڑ کو سننے والا کوئی نہیں تھا بے سہاروں کا سہارا نہ تھا بے چاروں کا چارا نہ تھا رب زل جلال کو اس دکھ انسانیت پر رہمایا ربی جل اول کی دارہ تھی جیت کی یکم تھی اپریل کی بائیس تھی اللہ سوکو لائل تھا بابا گلہ کیوں گھٹے کیوں میرے دشمنی تری مدینہ جا میں چلدہ کے چلندے اللہ دے بندیاں میرے کو تیمی تھوڑے تو میں تیسری تقریر چوٹھی جا کے کرنی ہے بڑا بہتری چرے نا تک آرے سے اللہ تعالی انہم مارسو تتا فرمائے چلندے جیتے چلدہ بھائی چھاڑ دے چھاڑ دے چھاڑ دے بزرگاں کو چھاڑ دے چھاڑ دے آپ سبحان اللہ کی باباں سے بلندہ دیجئے میں بہت بڑا عبادہ جی بخار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب قیراتی عالم کے اندر آئے تو رب زلجلال کو دکھی انسانیت پر رحم آیا بے سہاروں کا سہارا نہ تھا بے چاروں کا چارا نہ تھا رب زلجلال نے دکھی انسانیت پر رحم کرتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا رب زلجلال کی بارہ تھی جیٹ کی یکم تھی اپریل کی بائیس تھی محلہ سوٹو لیل کا مکہ کا شہر تھا عبداللہ کا گھر تھا عامنا کا محلہ سوٹو لیل کا محلہ سوٹو لیل کا محلہ سوٹو لیل کا محلہ سوٹو لائے مکہ کا شہر عبداللہ کا گھر عاملہ کا گھر تشریف لانے والے میرے اور تمہارے کریمہ کا جب پہلا قدم اس کیناٹی حالم کے اندر رکھا تو رب زلجلال نے فیضان کیا عطا کیا کریمہ کا برماتے لوگوں جو حیلت لیل ارجو مسجدوں میں تہورا رب زلجلال نے میرے قدم کی بڑھکت سے پوری روزمین کو مسجد میں بنا دیا ہے پاک میں بنا دیا ہے امام علمیہ جل بکر ہوئے تو رب زلجلال نے پوری روزمین کو مسجد میں بنا دیا اور پاک میں بنا دیا اور جو صورت مبارکہ میں نے پڑھی اس کا شانم دون کو یوں ہے چند دنوں کے لئے جبریل امیر وحی لے کر نہ آئے وحی کا سسنا روک گیا کفار مکہ باق باق کرنے لگے ودہ محمد الرب و مازاللہ کے محمد کو محمد کا رب نے چھوڑ دیا ہے اب جبریل امیر کیوں نہیں آتے اب وحی کیوں نہیں نازل ہوتی ان نے اطراز دیا مصطفیٰ کی ذات پر تو کافروں کے اطراز کا جواب دیا خدا پاک کہتا اور قانون ہے جس پر اطراز ہوتا ہے جواب وہ دیتا ہے جس پر اطراز ہوتا ہے جواب وہ دیتا ہے اگر تو مجھے کہیں جب آپ کے دوست کیونکہ یہ میرے دوست بھی ہیں اساعت بھائی بھی ہیں نقشمندی صاحب کہیں کہ یہ آپ سے نراض ہیں جبکہ مجھے انہیں بھائی کہ یہ مجھ پر نازل ہوتی ہیں تو صفائی میں دوں گا نا قسم میں اٹھاؤں گا میں کوئی کہ بھادر رب جزت قسم ہے وہ میرے اطراز بھائی ہیں مجھ پر نراض نہیں ہے یارو کافروں نے اطراز کیا مصطفیٰ کی ذات پر جواب دینا تو مصطفیٰ نے قسم اٹھانی تھی مصطفیٰ نے تو خدا نے پرنا پیارے قسم تو نہیں اٹھائے گا فرمائے قسم میں خدا اٹھاؤں گا فرمائے پیارے مجھے تیرے ودہا کے چہرے کی قسم ون لیلی رات سجا ذل پہ جانا کی قسم ما ودہ کا رب کا وما قلعہ نعال کا رب نے آپ کو چھوڑا ہے نعال ودا کہا ہے اب اطراز تو انہیں مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر کیا لیکن جواب خدا نے دیا مفسرین نے کس کے مختلف تفاصیل بھی آنے تفسیر عزیدی کے اندر شاہ عبدالعزید محدد سے دیل بھی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ودہا سے مراد کیا ہے فرماتے رودے بلادت پیغمبر فرمائے ودہا سے مراد یہ ملاد مصطفیٰ ہے ون لیلی دا سجا شب مراجہ فرمائے اسے مراج مصطفیٰ ہے جب مصطفیٰ جان رحمت خالق سے مخلوق کی طرف آئے اسے ملاد مصطفیٰ کہتے ہیں جب مخلوق سے خالق کی طرف گئے اسے مراجم وصطفیٰ کہتے ہیں جب باطل سے کسرد کی طرف آئے اسے ملاد مصطفیٰ کہتے ہیں جب عمت کی ہدایت کے لیے تشریف رہے اسے ملاد مصطفیٰ کہتے ہیں جب عمت کی بخشت کے لیے گئے تو اسے مراجم وصطفیٰ کہتے ہیں یارو مصطفا کا آنا بھی مبارک مصطفا کا جانے مبارک اس میں رب نے فرما وَتْحَا وَلَيْنِ اِذَا سَجَا مَحْبُد مجھے تیرے آنے کی بھی قسم تیرے جانے کی بھی قسم اللہ پیارے جیسے تیری بنادتو ہے ایسی بنادت کسی نہیں ہو جیسے تجھے مراج نصیب ہوا ایسی مراج کسی کو نصیب نہیں ہو اس لیے میرے امام نے کہا تھا مَعْنَ اِمَارَا مَقْصَدِ مَاتْرَوَا اُس خدا پاکی گُدْرِ قِلَا فُرْسَلَام بابا مَعْنَ اِمَارَا کا مطرم چاہے مَقصَدِ مَاتْرَوَا کا مطرم چاہے آپ کا شیخ آپ کا گھر میں آرہا ہو آتے ہوئے آپ دیدار کرتے ہیں جب وہ واپس جانے لگتے ہیں جاتے جاتے جب وہ پیچھے مر کر دیکھتے ہیں جب وہ عزا ہوتی ہے جس پر آج سے ستیا جاتا ہے امام و انبیاء میراج کے دولہ بنے تو قرآن لیتا فر ناچھ میں اِنہا ہوایا پیارے تو جب زمین سے لامکانو گھدرہ دولہ بن کر آ رہا تھا تیری ہر ایک ادا کی قسم میں خدا کھا رہا تھا اے نوجوانے گوٹے چھتے تو گوٹے چھتے تو گھر جاں کے ماں پہ لے پڑی تُسی آپ نے پھڑ کے بائے گئے اللہ کے بندے تُسی گوٹے پھڑ کے بڑے کالا آکا بیٹھے ہو اے میں تو گھر میں تقریر ٹھیک کر دا دیا میں گھر کر دا تُسی نقش بند ہی رہا تھا تُسی تو انکودرو کو اشارہ لے بڑھ میں تقریر ٹھیک آ رہا ہمیں جن میں دا رہا یہ کتا نہیں ہے انہوں نے بہت دو اچھیک آتے میری گھر موک دیئے موڑے پوڑے آسکتے مطلی کی دور تو بڑے کا نہیں لگ داؤں ہیں میرے اپنے یار میں سجنے نا سجنے نا گلا ساریا کھول کے مجمع کی ہونے دیکلیں ہی ہیں یوں جینے اگر ہم مسکرہ کرتا ہونے جانا سبانہ اللہ سنی بیٹھے ہیں پیرے پیرہ میرہ میرہ محباب سبانی گنپ ربانی شباد اللہ مکانی آرد حکانی قدیلہ لرانی شیخ عبدالکاتر جلانی فرمت لوگو پھول کھر رہو پلپل کا بائید آتا ہے چراک جر رہو پرمانے کا بائید آتا ہے فرمائے کے بائید جب پھول کھلے پھول پل پر امتی کو بائی دینا ہے لا ایمان الرحم اللہ باجدالہ فرمایا کہ ذکر ہے بس کماز سن کر جس امتی کو بائی دلی جاتا اس کچیرہ کھیل نہیں ہوتا وہ آپ نے کس وقت بڑھ رہے کہیں سے کلیکشن پور چکا ہے لا ایمان الرحم اللہ باجدالہ فرمایا کہ پھول کھیلے پھول پھول کو بائی داتا ہے چراب جلے پروانے کو بائی داتا ہے لبی کا ذکر ہو امتی کو بائی درور آتا ہے اس لئے میرے امام نے مانا اے مارا مقصد ماتدہ اس خدا پانچو تدر پہلا خود سلا جب مصطفیٰ جان رحمت میراج کے دونہ پڑے قرآن کا جبن میں جمید خدا ہوا فرمایا پیارے جب تو زمین سے لا مکانوں کے طرف آ رہا تھا تیر ہر ایک عدال جنگ دسم میں خدا کا رہا تھا جب لا مکانوں سے سمین کے طرف جا رہا تھا تب بھی تیر ہر ایک عدال جنگ دسم میں خدا کا رہا تھا سکار کے مراج پہ جانا یہ بڑا کمال ہے لیکن یاد رکھنا واپس آنا اس سے بڑا کمال ہے جانا یہ بڑا کمال ہے لیکن واپس آنا اس سے بڑا کمال ہے آپ کہے گے وہ کیسے حضرت عدلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دور دعا مانی مولا میں اس دہری زندگی کے ساتھ تیری جنت کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جنت کے سیر کرنا چاہتا ہوں ہمارا عقیدہ ہے ہر نبی مستجاب و دعوات ہوتا ہے ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے رب زورجلال نے فشتو کو حکم دیا میرے پیارے عبریس کو جنت میں نے جائیے عبریس صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے کاؤسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا شرابن تہورہ کی نیرے دیکھی جب حوضہ کاؤسر کا دیکھا جنت کے ہمتوں کو دیکھا رب زورجلال نے فرمائے پیارے عبریس صاحب واپس چاہیے سبحان اللہ آ دیئے سبحان اللہ میں بڑا بے سکھا جہاں خدیری باند تسی میرے درم ہے پڑھانا تالے بیل ماں تو میں چیزائی پہ بیٹھانا تالے بیل ناز چوجہ کرنے آکھ کے چاکھے نہ پاؤنے تو میں سبا کے نہیں پڑھانا بندوں کی یہ سیلا کے سجاد سلی جھمہ بہیاں نے جس طرح کہنا بہیاں ہوں تسی میرے جان دے الحمدللہ فقیر دینا بیلکل ملانگ جیاں بندہ ہیں میں ڈال کرتا ایک نمبر یا قرآن کی یا ربی کا فرمان کی نہ دوڑھے یا مہیے نہ ٹپے نہ سوری جا نہ تال کچھ میرے پاس نہیں ہے بات ایک نمبر ہوتی ہے جب قرآن کی ہوتی ہے یا ربی کا فرمان کی ہوتی ہے تو جب بندہ قرآن عدی پہ سبحان اللہ نہ کہے میرا قلیچہ ہم گوہتا ہے رابط دوڑوں اور مہیے ٹپوں پر کو سننی سبحان اللہ کہے رابط دوڑوں اور مہیے میں آپ کو عدد رہا تھا حضرت عدی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے کا حرادہ تا کر دیا صرف جندت کی نمتے دیکھیں اگر آپ اس پہ نہیں بولیں گے میں نقش رنڈی صاحب کی طورت چاہی لیتا ہے میں نے کہا بابا عدی صلی اللہ علیہ وسلم جندت کی نمتے کو درکھا واپس آنے کا حرادہ تا کر دیا مراج کی رات مستوان جنب نائیں مراج کی رات جندت نہیں جنبہ خدا کو دیکھا ہے لیکن واپس آنے کا ارادہ تردنے کیا اس میں ہمارے دیوہ کر مستفا کا چارہ بھی کمال ہے واپس آنے آو یا سبحان اللہ واپس آنے اس سے بڑا کمال ہے کیونکہ آپ نے فنہ در آن جمین ہی فر آرپ پہو فنہ در آن شمار ہی فر آرپ پہو فنہ در آمام ہی فر آرپ پہو فنہ در افوق ہی فر آرپ پہو مستفا نے آگے دیکھا ہے پیچھے دیکھا جب مستفا نے آگے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا اوپر دیکھا لیچے دیکھا ہر ترس جنبہ حق تھا اس نے کہا لوگو مرآنی بھگتر الحق جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے حق کو دیکھا ہے اس نے یہ کوشت گھوڑ نے کہا خدا کوشت گھوڑ سے محمد بے اولے اگر تجیزوان اللہ نہیں کہلے میں کوپا اتھر آکے مو اتھر کام لے انہوں کو میں کٹھا لیں گے کہلے محبت سے سبحان اللہ ہاں جو بندہ تھکا بیٹھے نا اتھر پیچھے جلا جائے ساڑی تھکیا نال گاللی نہیں ساڑی گاللی پکیا نالے یا تو یا تو جیکٹا اتھار ہو طریقہ نہیں جدو جان قربان کرنی ہے تو دوان ہلا دے نمرا تدھی جار کی سو قربان کرنی ہے پاکہ لے دارے تک رائے گئے جو تو سنو اپنا آپ کو ودا دیجئے گا ریپرزر جلال آپ کو سلامت رکھے اب آدی باکار مصطفہ کا جانا بھی کمال ہے لیکن واپسانا اس سے بڑا کمال ہے یہ تو ادریسل سلام ہے نا حضرت موسیٰ قریب اللہ تو اوپر گئے کہا رب کا جلوہ دیکھا رب کے جلووں میں جب ماں وہ ہو گئے تو نتیجہ کیا نکلا گفتابوں میں لمبی نہیں کرنا چاہتا موسیٰ قریب اللہ نے جلوہ خدا بندی دیکھا تو جلوہ خدا بندی کے اندر مستقرک ہو گئے ماں بڑھ گئے نتیجہ پیچھے کیا نکلا امت کمال ہو گئی پچھلے کی پوجھا شروع کر دی اور ہمارے نے لکھا ہے کہ امت کمال کیوں ہوئی ہے پچھلے کی پوجھا شروع کر دی کہتا موسیٰ قریب اللہ رب کے جلووں میں گم ہو گئے امت سے توجہ ہٹ گئی اب اس چملے پر کوئی بولے جا نہ بولے لیکن میں آپ نے روج بڑھ سے چملہ پوٹ رہا ہوں بابا قریب اللہ نے تجلی بیٹھیں امت سے توجہ ہٹ گئی امت دمرا ہو گئی میرا تراد مصطبا نے تجلی گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ یہ تو سمجھنے والی بات ہے موسیٰ قریب اللہ نے تجلی بیٹھیں امت سے توجہ ہٹ گئی امت دمرا ہو گئی مصطبا نے تجلی نہیں ذات خدا کو دیکھا ہے لیکن پیچھے سے امت دمرا نہیں ہوگئی آئے ہے آئے ہے بولے بولے یار بولے پیچھے امت دمرا علیہ سوال کرنے والی نے سوال کیا مصطبا قریب اللہ تجلی دیکھیں امت دمرا ہو گئی رب زل جلال کو دیکھا مصطبا نے امت دمرا نہیں ہو تو انہیں کہا بابا قریب اللہ نے تسلی دیکھی امت سے توجہ ہٹ گئی حبیب اللہ نے تجلی لئی ذات خدا کو دیکھا امت کو گناہ کرنی ہوئی یار کی توجہ ہٹی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یار کی توجہ ہٹی رب بھی آ رہی یہ کہا لانترانی اسی لئے تو میرے امام نے کہا تھا تبارک اللہ شان تیری تبارک اللہ شان تیری تبارک اللہ شان تیری کہیں تو وہ جو شلان ترانی کہیں تک آگے مثال کے ادرم ملنی ادرم ملنی ادرم ملنی اسی لئے تو میرے امام نے کہا تبارک اللہ شان تیری تبارک اللہ شان تیری کہیں تو وہ جو شلان ترانی کہیں تک آگے مثال کے ادرم ملنی ادرم ملنی کی صدای آ رہی ہیں اسی لئے میرے امام نے کہا فرمایت آ رہی گی بڑ اے محمد قریب احمد قریبا سرور ممجد نسحار جاؤں وہ کیا سما تھا وہ کیا بہتے تھے وہ کیا نیجا تھے اللہ حضرت نا دے بولا کرو تجھے بول دیں کہ حاکم نے رکھئی ماں دیتے نیشنالہ مکرہ دی اللہ حضرت تیری سمجھے آسان کام سنیا تمہا ظلوم امام احمد رضا جس امام کے وجہ سے تجھے اور مجھے بریلی گھا جاتا ہے آج کیا کہ بریلی مشوک ہوگی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں ظلم یہ ہے کہ جس امام نے اللہ کا علاوہ سجدہ کرنے پر کتابیں لکھ دی ہوں کہتے ہیں کہ سنی اور تم کو مزارات پر لے جاتے ہیں بریلی جناب والا جس احمد رضا نے اس پر بھی کتابیں لکھے ہوں یہ احمد رضا یہ مظلوم امام سنیوں کا وگر نحضات رکھنا لوگ کہتے ہیں احمد رضا کا دو نام بڑھا لیتا ہے میں نے کہا سن میں بابا کے دھول کہہ رہا ہوں احمد رضا میرا رشتہ دار نہیں لیکن میری جان احمد رضا پر قربان میرا مال احمد رضا پر قربان میری اولاد کہ احمد رضا ہمیں تحید کا سبق بڑھاتا ہے اس لیے کہ احمد رضا ہمارا ہاتھ پکر کر مدینے پہنچاتا ہے اس لیے کہ احمد رضا صحابہ ختم سکاتا ہے اس لیے کہ صحابہ رضا آلِ بھائت کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے میرے امام نے کہا آتا تیری نصرِ باغ میں ہے بچہ 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 نعرہ اے تکویر نعرہ اے رشالت نعرہ اے تحقیق نعرہ اے حیدری نعرہ اے روسیہ تازدار ختم نبویت تازدار ختم نبویت سلامت رہی ہے سبحان اللہ میرے امام نے کہا تبارک اللہ اشان کے رہی تو ہی کو جبا ہے بے بیادی کہیں تو وہ جو شلن ترانی کہیں تقاہ دے بچہال کے تھے ود دخان سو مراج ملاد مصطفیٰ ونلین سو مراج مراج مصطفیٰ سرمای پیارے مجھے تیرے ملاج کے بھی قسم تیری مراج کے بھی قسم سرمای تیرا آنا بھی مبارک تیرا جانا بھی مبارک دوسری دوسری سرما ود دخان سو مراج چہرہ مصطفیٰ ہے حسن مصطفیٰ ہے اس لئے میرے امام نے کہا تھا جس کا حسن اللہ کو بھاگیا ایسے پیار ایسے محبت کی جیسے چہرہ مصطفیٰ حولیہ مصطفیٰ میں چاند ویٹے تندر بھیان کرنا چاہتا ہوں حولیہ مصطفیٰ محبت سینل نکا ہے جو محبت سے مصطفیٰ کا حولیہ سنتا ہے محبت سے مصطفیٰ کا حولیہ بھیان کرتا ہے وہ ایک وقت آتا ہے پیتے ہاتھ جاتے ہیں وقت دعا کا مقرح سامنے آ جاتا ہے کہ یہ محبت کی زبان اللہ میرے دائیں میں بیٹھ ہو تو میں تقریب پہنچے منٹہ دمکانیاں بگرنا بھکورے جارہ بچانے تو آڑے تو بارہ بجے بیٹھیں چون بابا کو اسے دیکھ کے آئیں بھلا اس لیے کہ آپ گفتبو کا میاں بھی دیکھتے ہیں مقدار دیکھتے ہیں چالی ازار علے یا پہ جارہ دار علے میں نے کہا ہم اتنے سستے ہیں کہ چالی ازار میں بکی ہیں ہم اتنے سستے ہیں آپ کی کیا اوقات ہماری بولی لگو جب تک پکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر انمول کر دیا بابا پکنے والے خوٹے سکے اور ہیں ہم پہ دین مصطفیٰ کے قادم ہیں کہ میری بات توجہ کے ساتھ سمات کریں فرما کہ مطحات مراج چہرہ مصطفیٰ ہے گللہ کا مراج ذلق مصطفیٰ ہے حلیہ مغارق مصطفیٰ کا کیسا تھا اس لیے صحابہ فرماتے ہیں سوڑ کو سفید تھا اب وہ حرینہ کہتے ہیں کان نما سید امیل ستہ سن سوڑا سر آنو سلے کر قدمین شریفائن تک لور کے لاتے کلتے سی لگتا یوں تھا سرس پورا جسم چاندی میں ڈھال دیا لیا اس لیے تو میرے امام نکھا تھا اتار کر من کے رکھ کا صدقہ شے لور کا بٹر ہاتھ باڑا چاند سورج مچل مچل کر اتار کر من کے رکھ کا صدقہ اتار کر من کے رکھ کا صدقہ اتار کر من کے رکھ کا صدقہ چلو کچھ تو نہ سمجھو تو سکرے جانا سمجھ گئن تو میری حوچلا دائی کار دین کے تو ملکوشی ہوئے گی اتار کر من کے رکھ کا صدقہ جو آڑا لگتا ہے مطلبتا بچہ پیاری تردن کسی جان لگے سرمان پاویت کنگی باویت چنگے کپڑے پاویت اتار سونا لگتا ماں پتا کی گئے اتار کر من کے سونا لگتا بہن کسی نظر میں آئیے تو میں صدقہ بار لیں صدقہ بار لیں صدقہ بار لیں صدقہ بار کے احمد رضا کہتے ہیں جب حسن مصطبہ کی بات ہے جب حسن مصطبہ کی بات ہے فرمایے تو اپنے بچے کا صدقہ دور دارتا ہے لیکن جب وقت حاکم اگڑے دبات ہے تو راب نے بھی چہرہ مصطبہ کا صدقہ اتارا اتار کر ان کے رکھ کا صدقہ یہ نور کا بٹر ہاتھ بارا وہ بابا ہم صدقہ اتارتے ہیں نظر کو دیتے ہیں فقیر کو دیتے ہیں سائر کو دیتے ہیں رب نے رکھ یار کا صدقہ اتار کر وہ خیرات کی بڑی ہے آمد رضا کہتا ہے کچھ حسن رب نے چاند کو دے دیا ہے تو سورج کو دے دیا ہے اتار کر ان کے رکھ کا صدقہ یہ نور کا بٹر ہاتھ بارا یہ چاند سورج مچل مچل کر شاہ نصیر عدید نصیر بارث علوم محر علی تائیدار گوللہ میں بولے کب بے نفر ہے کونائن میں سرکار کا چہرہ اینہ حق ہے شاہ عبرار کا چہرہ دیکھیں تو یوسف یہ بولت تھے مولا تکتا رہا ہوں تیرے شاہکار کا چہرہ کہیے محبت سبحان اللہ اس لئے حسنہ محبت سبحان اللہ میرے بات ٹائم نہیں ہے میں بات بنانا نہیں چاہتا بخاری کا الفاظ ہے صحابہ کہتے ہیں کہاں نمہ بچہ ہوں جیسے قرآن کا بھر کھل دیا دیا اس لئے دشانہ کی ربی نے کہا فدا ہوں گی نگاہیں فدا ہوں گی نگاہیں مصادر روح محمد پر فدا ہوں گی نگاہیں مصادر روح محمد پر مصادر قرآن کا کہتے ہیں فدا ہوں گی نگاہیں مصادر روح محمد پر بچے قرآن اپنی آنکھوں سے لگا کے ہم بھی دیکھیں گے توجہ دوارے رسو بھی دوارے تیر دشانہ نے اے نہیں اے نہیں اے بڑے نہیں انہیں یوکات ہی کوئی نہیں تو ترنسے اے خراب کہہ اپنے ایک یوکات ہے عالی حضرت و حاضر نے بھرے لگاینا دوکان دھتے تیر دشانہ فرمائے کن نے دی انہیں انہیں کے اُس دور دے انہیں کے اٹھنی دیئے تُوزھی چوانی دے دو احمد رضا نے کہا میں اٹھرنی لے میں اپنا علم چبرنی میں نہیں بیچنا چاہتا یہ غیرت ہوتی ہے اجیانے جی میں امام بسچے دوں جناب تھوڑی تکی حربانی کرے احمد رضا ہے کہ بابا دکان دار نے ایک دیل دی شیشی دیا اٹھرنی دیا نا اٹھرنے دی تو اپنے اٹھرنے لے چارانے میں نے چھاڑنا میں اپنا علم چارانے جنی بیچنا چاہتا اس لیے عبادتی کر پچھے کریں شاہ نسیر الدین کیا جاتا ہے شاہتا صدا ہوگی نگاہیں مصحف روح محمد پر ویجے قرآن اپنی آنکھوں سے لگا کے ہم بھی دیکھیں گے خاج قرآن مستنا پڑا ہے اس کو تجومتے بھی ہیں آنکھوں میں لگاتے بھی ہیں لیکن مصحف روح محمد کے بعد شاہ نسیر الدین نے کہ صدا ہوگی نگاہیں مصحف روح محمد پر ویجے قرآن اپنی آنکھوں سے لگا کے ہم بھی دیکھیں گے ہم خون کے امتی ہے کیا تھرکا ہے معاشر کا آدم نہ بھی شاہر میں اس مجھتاب کرتا کلے بھی دارتے ہوں گے ہم جب باتیں ایسا نہیں کرتے لا بھارت سوڑی ہیں ہم کی لا بھارت ہیں اس لیے کہا ہم خون کے امتی ہیں کیا تھرکا ہے معاشر کا مجمع کے آل ایجاد رکھنا ملات کے مطل میں آنے والوں نماز فرض ہے پھولنا ریدہ فرض ہے رکھنا حاج فرض کرنا لے کر گمرانہ مرک ہم دنگار گروہ رہا ہیں پڑ کسی کے ہائیں ہم ان کے امتی ہیں کیا تھرکا ہے معاشر کا ہم ان کے امتی ہیں کیا تھرکا ہے معاشر کا وقتماشہ ہوگا خلقہ پہلی جا کے ہم بھی دیکھیں گے آجے جا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں بیانک منظرِ معاشر بتایا تُو نے آئے باہے بیانک منظرِ معاشر بتایا تُو نے آئے باہے آپ میرے سالے شریف اور جب سالے دل میں آقا ہے سالے دل میں کلاس رو بیٹھے ہیں بیانک منظرِ معاشر جملے پر توجہ کریں یہ جملے قرآن حدیث کا نچور ہے بیانک منظرِ معاشر بتایا تُو نے آئے باہے کئی لوگ نے انہیں تقریر آئیس گائل دریں کپر میں بچھو ہوں گے میکہ تیری ہے چھ کپریں سات پونگے میکہ تیری ہے چھ گرنے جی کپریں کیڑے مکوڑے ہوں گے گرنے جی کپریں کیڑے مکوڑے ہوں گے میکہ مرے تیری ہے چھوڑ گے اور ساڈی کپریں دنسائیں دے نانا دے ہوں گے اس لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا حفیظ جلندری نے جس کا درود و سلام میرا ایمانی ترانہ ہے حفیظ جلندری نے کہا تھا چھوڑ گے درسایاں گیا ہوں سپور دکھا کی کرنا تھا مجھ کو پھر کہہ تو نہلایا گیا ہوں تو شاہ جلندری نے کہا حفیظ جلندری نے کہا تھا اس کو چھوڑ گیا گیا کہ مجھو چھوڑ گیا دورا چھوڑ گیا تجھے یہ تو نظر آتا ہے کہ مجھے کبر میں ڈالنا ہے اوپر وقتی ڈالنا ہے تجھے یہ نہیں بتا کبر میں آنا کیسے میں آئے اس لیے کہا فرمائے کہ نظر بہایا میں پھرقیدگی پڑے اون پر اس لیے مصافران الہد نہا کے چھوڑے شاہ نصیر رب نے چاند کو دے دیا ہے تو سورج کو دے دیا ہے اتار کر ونگرس کا صدقہ یہ نور کا بطرہ کا بارا یہ چاند زورت مچل مچل کر چبی کے خیرات باغ رہے تھے اس نے اس سبا کی راتائی شاہ نصیر عدید نصیر وارث علوم محر علی تائیدار گولنا میں بولے کبے نسل ہے کونائن میں سرکار کا چہرہ اینہ حق ہے شاہ عبرار کا چہرہ دیکھیں تو یوسف یہ بولت تھے مولا تکتا رہا ہوں تیرے شاہکار کا چہرہ میرے پاس ٹائم نہیں ہو میں بات بنانا نہیں چاہتا کوئی شیر قصورت میں کوئی تقریر کا خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں مصطفہ چاند نامت کا چہرہ مبارک کہتا بخاری سے الفاظ ہے صحابہ کہتے ہیں کان نمہ بچہ ہوں جیسے قرآن کا برک خیل دیا دیا اس لیے دشانہ کی ربین نے کہا فیدہ ہوں گی نگاہیں فیدہ ہوں گی نگاہیں مصطفہ روح محمد پر مصطفہ قرآن کا کہتے ہیں فیدہ ہوں گی نگاہیں مصطفہ روح محمد پر ویچے قرآن اپنی آنکھوں سے لگا کے ہم بھی دیکھیں گے اپنے دیکھیں گے میں توجہ دوارے رسو بھی دیوے بھی خیران میں درو لینے اے نہیں اے نہیں اے بڑے نہیں انہیں یوکات ہی کوئی نہیں تو در مجھے خیران کے اپنے دیکھیں یوکات ہے حضرت فاظر نے بھرے لگے نا دکان دوکتے تیر دشیشی لائیں فرمایا کن نے دیو انہیں کے اُس دور دے انہیں کے اٹھرنی دیے تُوزی چوننی دے دو احمد رضا نے فرمایا اٹھرنی لے میں اپنا علم چوننی میں نہیں بیچنا چاہتا یہ غیرت ہوتی ہے اجی گھنے جی میں امام بسچے دوں جنا تھوڑی تکی حربانی کرے احمد رضا کہ بابا دکان دار نو ایک دیو دشیشی دیا اٹھرنی دیا اٹھرنے دی تو اپنے اٹھرنے لے چارانے میں نے چھاڑنا میں اپنا علم چارانے چھاڑنا چاہتا اپنا علم چارانے چھاڑنا چاہتا صدا ہوگی نگاہیں مصحفے روح محمد پر اپنی آنکھوں سے لگا کے ہم بھی دیکھیں گے خاہ جو کران مسترپدہ ہے اس کو تجüngتے بھی آنکھوں میں لگاتے بھی ہیں لیکن مصحفے روح محمد کے بعد کچھاڑ نسی و دن کا صدا ہوگی نگاہیں مصحفے روح محمد پر وجہ قرآن اپنی آنکھوں سے لگا کے ہم بھی دیکھیں گے ہم خون کے امتی ہیں کیا تھرکا ہے معاشر کا آدم نا تشارہ مجھے تاب کرتا کلے بھی دارتے ہوں گے ہم جب باتیں ایسا نہیں کرتے لا بھارت سوڑی ہیں ہم کی لا بھارت ہیں اس لیے کہا ہم خون کے امتی ہیں کیا تھرکا ہے معاشر کا مجمع کے آل ایجاد رکھنا ملات کے میزل میں آنے والوں نماز فرض ہے پھولنا ریدہ فرض ہے رکھنا حاج فرض کرنا لے کر گمرانہ مات ہم دنگار گروہ رہا ہیں پڑ کسی کے ہائیں ہم ان کے امتی ہیں کیا تھرکا ہے معاشر کا ہم ان کے امتی ہیں کیا تھرکا ہے معاشر کا وقتماشہ ہو گیا خلقہ پہلی جا کے ہم بھی دیکھیں گے آجے جا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں بیانت منظرِ معاشر بتایا تُو نے آئے باہے بیانت منظرِ معاشر بتایا آتنے ہای بائی کئی لوگ نے انہیں تغریر آنس کا ایک ہے کہ میں واقعتَ ہوں گے میں ہیں کہ یہ تھے موسیقا 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 بارگاہِ مصبائی میں سعادت ہے نصیر اپنی محبت آدمہ کہ ہم بھی دیکھیں گے اس لئے کسی بات میں تیری بات کی جو نہ بات ہو تو وہ بات کیا تقریر موق گئیجے تقریر موق گئیجے میں تو نہیں جان چھٹنا لگنا میں حقی جا کے تقریر کرنی ہے فرمایا کہ کسی بات میں تیری بات کی جو نہ بات ہو تو وہ بات کیا کسی رات میں تیری رات کا جو نہ ذکر ہو تو وہ بات کیا جو حیات تیری حیات سے نہ حیات ہو تو حیات کیا میری ذات میں میری بات میں میری شام میں میری رات میں آقا تیری دن لگی کے سوا ہے کیا میری داستان حیات میں اس لیے تو یہاں پر مولانا رونی بولے فرما صد کتاب و صد ورق در نار اکن مولانا رونی برماتے ہیں جو کتاب ہے جو ایلی ٹلیچر تمہیں نبی قدرت سے دور کرے ایسی کتابوں کو چوک پہ ڈھیر لگا کے آگے لگا کے روح دل را جانے بے دلدار روح دل را جانے بے دلدار کرم دی بھال جے بھالیں ہزارہ دکھتو ہنٹ آلیں کرم دی بھال جے بھالیں ہزارہ دکھتو ہنٹ آلیں اس لیے مولانا رونی برماتے ہیں سد کتاب و صد ورق در نار اکن روح دل را جانے بے دلدار اکن فرمایتے لوگو چوک کتابیں جویں درمت سفاہ سے دیو کریں ایسی کتابوں کو چوک پہ ڈھیر لگا کے آگے لگا دے تم اپنے دل کا کی بلا کمپت خدرہ کو بنا لے یہاں پھر علامہ اکنبال مشاہر مشک مصبر پاکستان جی بولے میں صرف کہا کرتا ہوں اپنی تکلیروں میں جس نے پاکستان میں رہنا ہو علامہ کی بات ماننی پڑے گی ورنہ بادرو پار علامہ اکنبال نے کہا خیمہ اکنبال کا اسی نام سے ہے نپد حسو تپش آمادہ اسی نام سے ہے خیمہ چھت کو کہتے ہیں اکنبال کا سمان کو کہتے ہیں اس ساتھا کھڑے ہونے کو کہتے ہیں علامہ اکنبال نے کہا ہو ہو تم مکان کی چھت کھڑی کرتے ہیں حال بناتے ہیں مچر بناتے ہیں مدرسو بناتے ہیں چھت کھڑی ہوتی ہے دواروں سے سہارے چھت کھڑی ہوتی ہے سپوروں سے سہارے رب نے ادنی بڑی چھاتکڑی کیا ہے یہ کس کے دھارے کڑی ہے فرمائے نام محمد کے خائمہ افراد کی سادہ اسی نام سے ہے نبت حسی تبش آمادہ اسی نام سے ہے کہ محمد سے وفات ہو رہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے جا یہ سرے یہاں پر شاہدہ فیر الدین بولے وارد کی علومہ مہرہ لیتائی تائی تائی گوڑیا میں چشتی ہونا پھر چشتی دوبار کرتا فرمائے اعلان ہے نصیر یا رب قدیر کا اشک رسول شرط ہے اسلام کے لیے ودہا ون لیلی دا سجا فرمائے حبیب پیارے مجھے تیرے ملاد کی قسم ون لیلی دا سجا پیارے مجھے تیری محراج کی قسم ودہا فرمائے پیارے تیرے ودہا کے مکھڑے کی قسم ون لیلی دا سجا ذل سے جانا کی قسم ماہ بتا کا رب کو کمہ کلا آپ کا رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ الویدہ کہا ہے دعا نے گفتگو صحباً خاتان میری جبان سے گوڑا جمعہ نکلا ہو میں اپنے رب سے معافی کا طلب گار ہوں جو جملہ رب کی بارگاہ جندر قبول ہو جائے میرے لیے اور آپ کے لیے نجات اور شفاعت کا ذریعہ بڑھے یار زندہ صوبت باقی فقیران آئے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کریں موسیقی